موسیقی میں ناگندر سنگھ بھارٹی والد سینکہ بھتور سینکھوں کارگل یود ہمارے ججباتوں کے ساتھ ہمارے دیس پرکتی کے ساتھ دسمنوں کے دورت خفہ گیا تھا یہ جو نہ صرف ہمارے جہن میں آج تک بیٹھا ہوا ہے بلکہ ہم آج بھی دیلی تھے پاکستان سے اس پراکرم کا بدلہ لینے کے لیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکھا کیا جب کارگل ہوا تھا اس سمیں ہماری پتیناتی بائیو سنہ کے گواریئر بیس میں تھی رات کے نو بج رہے تھے اچانک پتا چلا کہ امریس سر پہ ہمیں موف کرنا ہے امریس سر کے ایڈوانس بیس میں جب ہم گئے ہیں وہاں پر اسی دن ہمارا درہا گئے تھا بہاتی بائیو سنہ کے سکوارڈن لیڈر اجے آہو جاسر وہاں پر بیرگیتی کو سہید پرابت ہوئے تھے ان کی بوڑی وہاں پر آئی ہوئے تھی اس سے دیکھ کر ہم لوگ اور بھی یادہ او دویلی تھا ہو گئے اور پاکستان کی پرتی ہمارا جو جوست تھا کہ انہیں ہمیں اب مٹانا ہے وہ کافی آگے بڑھ چکا تھا ہم اسی جوست نے پاکستان سے جوست لڑائی کرنے کے لیے ہم اپنے سارے سینکوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اور یدھت سمانوں کے ساتھ ہم تینات رہے ہیں اپنے بورڈر پہ ہم تینات ہیں پتا چلا جہاج آنے والا ہے اور ہم نے اس جہاج کو پاکستانی جہاج کو گرانے کو اٹھا لیں یہ ہمارا دباگ گیا رہا کہ جہاج ہمارے بورڈر میں نہیں ہے پایا اور وہ ہمارے پراکرم کے ڈر سے بورڈر سے ہی واپس چلے جاتے تھے ہم نے دو سال تک پراکرم کیا کافی لمبی لڑائی ہم نے لڑی اور ان لڑائی میں ہم نے نہ صرف پاکستانیوں کو ہرائیا بلکہ انہیں ان کے دھوکے کا جواب ہم نے اپنی بہادری سے اور اپنی سچائی سے دیا کارگل کے سہید کو میں دل سے نمن کرتا ہوں اور صدا ان کی ویرگتی کو بھارتی بھائی سینہ کے دوارہ اور بھارتی سینہ کے دوارہ تھل سینہ کے دوارہ یاد کیا جائے گا جیہند جیہ بھارت جیہ مرکہ شنگ خلشینہ کا پھروو سینکھوں میں نے خلشینہ میں نائن پیرا کمانڈو میں اس میں میں موجود تھا اودمپور میں جب کارگل کے بار شروع ہوا تھا تین مائی کو وار شروع ہوا تھا یوکی 26 جولائی کو تقریباً سار دین کی لڑائی کے بعد وار ختم ہوا تھا اور اس وار کا نام دیا گیا بیجے آپریشن بیجے جیسے کی ہماری دیش کی سینہ نے سفلتا پوربک پاکستان کے دشمنوں کو کارگل کی چوٹی سے بھگایا بھی ہماری تیرنگے کو وہاں پر لہر آیا جس میں ہماری دیش کے تقریباً 52 جوان سہید ہوئے اور انہوں نے اپنی سہادت کو ایسے ہی نہیں جانے دیا پاکستان کے تقریباً 2700 سینکوں کو موت کے گھاڑ اتارا اور انہیں دلا دیا یاد کہ اگر ہمارے دیش میں گھوس ہوگے تو ہم اپنی دیش کی رکشہ کرنا اور اپنی دیش کی ایک ایک سمپتی کی رکشہ کرنا بہو باتی سمجھتے ہیں چاکہ چنوٹیہ کی چاکہ محول تھا بہو باتی سمجھتے ہیں بہو باتی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم کسی بھی پرستیتی میں لڑکے اور آگے بڑھ کے دشمن کے چھکا چھوڑانے کے لیے ہماری اندر کابیلیت ہے اور ہماری دیش کی سینہ نے نیا کیا اور اسی دین کے اوپرکش میں آج ہم لوگ بھی بیجے دیوست کے روپ میں 26 جولائی کو ہمیشہ میاد کرتے رہیں گے اور اپنی بیر شہیدوں کا شہدت کو نمن کریں گے جو آرمی کے پلاٹون ٹینک بیگریڈ اور انفینٹری کے ساتھ اٹائش تھی ان لوگ کو ان لوگ کو کیری کرنا ان کے ٹینک کو دوسرے جگہ پہنچانا سپیشل شیف تھا آئینے سرپ جو پاکستان چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا جیسے یہ انڈکلیئر بار تھا اب پاکستان کے منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دینے ایک کے لیے ہم لوگ شاروں طرف سے پاکستان کو گھیر لیے تھے کارگل شکٹر کے سائیڈ میں ہم لوگ کا مومنٹ تو نہیں تھا لیکن پاکستان کے چاروں سائیڈ ہم لوگ پھیلے ہوئے تھے سپ ڈکلیئر ہوتا ہم لوگ 24 آور ہمیں پاکستان کو ناستامود کر دیتے موسیقی موسیقی